ایک دن پروپیسر اپنے کلاس روم میں تحلیل ہوا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ سب سرپرائز ٹیس کے لیے تیار ہو جائے آج میں آپ سب سے ایک سرپرائز ٹیس لینا چاہتا ہوں تو شاگرد سارے حیران ہو گئے وہ سب بے چینی سے ٹیس شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے پروپیسر نے سب شاگردوں پر ٹیس کے پیپر تقسیم کر دیئے اور سارے ٹیس پیپر کو دیکھنے لگے ٹیس پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا کاغذ کے بیچ ایک سیاہ نکتہ تھا توڑی دیر کے بعد پروپیسر نے سارے شاگردوں سے کہا کہ وہ سارے پیپر واپس کر دے سارے شاگردوں نے پروپیسر کو پیپر واپس کر دیئے سارے شاگرد حیران تھے پروپیسر نے شاگردوں سے کہا کہ اب آپ اس پیپر کے بارے میں لکھیں جو آپ نے پیپر میں دیکھا اور توڑی دیر تک سارے لکھنے لگے تو پروپیسر نے کہا کہ آپ روح جاؤ اور سارے شاگردوں سے انسر شیٹ اکٹے کیے پروپیسر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کا انسر شیٹ اٹھاتا تھا اور سارے شاگردوں کے سامنے ایسے پڑھتا تھا سارے شاگردوں نے اسی ایک نکتے کا وضاحت کیا تھا سارے انسر شیٹ پڑھنے کے بعد پروپیسر نے اپنے سارے شاگردوں کو سمجھانا شروع کر دیا اور پروپیسر ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ان پر گریٹ نہیں دوں گا میں صرف آپ لوگوں کو خود سوچنے کے لیے دینا چاہتا تھا سارے شاگرد حیران ہو کر پروفیسر کو سن رہے تھے آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کاغذ کے سکید حصے کے بارے میں نہیں لکھا سب نے سیاہ نکتے پر توجہ کیا اور ہمارے زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم سارے سیاہ نکتے پر توجہ دیتے ہیں صحت کے مسائل جو ہمیں پیسے کی قیمت سے پریشان کرتے ہیں ہاندان کے کرکن کے ساتھ پیچیدہ حقیقت دوست کے ساتھ مایوسی ہمارے دل میں موجود ہر چیز کے مقابلے میں یہ کالے دبے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ وہی ہے جو ہمارے دماغوں کو علودہ کرتے ہیں اپنے آنکوں کو اپنی زندگی کے سیاہ نکتے سے دور رکھے اور ہر نعمت سے لے تو بندوز ہو ہر وہ لمحہ جو زندگی آپ کو دیتی ہے خوش رہو اور محبت سے بری زندگی گزارو اور پھر سکول کی گنٹی بجی سارے طالب علم اپنی زندگی گزارنے کے لیے نکلے تو دوستو آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اگر ہم صرف بدقسمتی پر توجہ دے کہ ہمارے پاس بہت سے مسائل درپیش ہے تو پھر ہم حقیقت بھول جاتے ہیں اور پھر ہم موقع کو پہچان نہیں پاتے ہیں یہ وہی موقع ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے مسائل کو نظرانداز نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کی اچھی چیزوں پر زیادہ توجہ دیں اور آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی بری ہوئی اور خوبصورت زندگی میں تبدیل ہو جائے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ